جنرل پرویج مشرف فعالیت سے ان کا دفاع کر رہے ہیں آج چودی پرویج الہی بھی میدان میں اترے جلاب الطاف حسین کے حالیہ بیانات نے صوبہ سندھ میں اور ملک میں ارتیاش تو پیدا کیا ہے ماہرین کہتے ہیں مسئلہ صوبہ کا نہیں لیکن کراچی کے مسائل پر ضرور توجہ دینی ہوگی قانون نافذ کرنے والے ادارے معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اب سے چند روز قبل کراچی میں معصوم غریبوں کا اچانک قتل کس کے اشارے پہ ہوا ان بھر کی اہم ترین خبروں تفسروں اور تجزیوں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کامران خان کے ساتھ اسلام علیکم میں ہوں کامران خان سابق صدر جنرل پرویز مشرف جن کے بارے میں آج خصوصی عدالت کا حکم تھا کہ وہ اس عدالت کے سامنے پیش ہو تاکہ ان پر توہین آئین یا آئین سے غداری کے حوالے سے فرد جرم آئیت کی جا سکے مگر آج بھی ایسا نہیں ہو سکا جنرل پرویز مشرف آم فورس انسٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں بدستور زیر علاج ہیں اور خیال یہی کیا جا رہا ہے کہ ناسازی تباہ کی بنا پر آج وہ خصوصی عدالت میں پیش نہیں ہو سکے اسی وجہ سے شاید خصوصی عدالت نے آج بھی انہیں حاضری سے استثناء دیا اور اس کے ساتھ ہی حکم دیا کہ کل آم فورس انسٹیوٹ آف کارڈیالوجی خصوصی عدالت میں ساڑھے گیارہ بجے اپنے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ یا کسی نمائندے کے ذریعے جنرل پرویز مشرف کی میڈیکل سیچویشن کے بارے میں تفصیلی رپورٹ عدالت میں جمع کر آئے بہت اہمیت کی بات یہ ہوگی کہ جنرل پرویز مشرف کو عدالت میں پیش ہونا ہوگا تاکہ ان پر فرض جرم آئید ہو سکے اور کیونکہ یہ فوجداری مقدمہ ہے آئین سے غداری کا مقدمہ ہے اس حوالے سے یہ یقینی طور پر ضروری ہے قانونی طور پر ان پر فرض جرم آئید نہیں ہو سکتی جب تک وہ عدالت میں پیش نہ ہو اسی حوالے سے یہ بھی بہت اہم ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ آرن فورس انسٹیٹوٹ آف کارڈیالوجی جہاں پر اس وقت وہ موجود ہیں وہاں کے معالج کب انہیں اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ وہ سفر کریں خصوصی عدالت میں جائیں یا ان کی طبیعت کے بارے میں دیکھ رہا یہ ہے کہ کل وہ خصوصی عدالت میں کیا بیان دیتے ہیں ان کی کیا میڈیکل رپورٹ سامنے آتی ہے اس کے علاوہ کئی اور اہم مسائل ہیں جو جنرل پرویز مشرف کی 18 رکنی وقلا کی کمیٹی جس کی سربراہی جناب سے یہ شریف الدین بھی زیادہ کر رہے ہیں اور وہ اعتراضات جو انہوں نے بینچ کی ساہت کے بارے میں ججس کے بارے میں اور جس انداز میں یہ مقدمہ فریم کیا گیا ہے اس کے بارے میں اٹھائے ہیں ان کی بھی سبات ہونی باقی ہے اس لحاظ سے یہ کہنا بیجا نہیں ہوگا کہ ابھی بہت سے مراحل ہیں کہ وہ مرحلہ آئے جو اس کو کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار نقب کیا جائے کہ کسی سابق ملٹری جنرل پر کسی فوج کے سابق سربراہ پر آئین سے قدداری اور ملک میں نہ بھی حالت کے نفاظ کرنے کا مقدمہ شروع کیا جا سکے اس کی ابتدا ابھی ہونا باقی ہے اور ماہرین اور دوسرے ایسے لوگ جو بارسوک ذرائع تک رسائی رکھتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ شاید وہ مرحلہ ابھی بہت جل نہیں آئے اور کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ وہ مرحلہ کبھی آئے گا بھی نہیں لیکن یہ مرحلہ آئے گا یا نہیں آئے گا اس کا فیصلہ تو آنے والا وقت کرے گا تاریخ کرے گی لیکن فی الحال رکاوٹیں ضرور ہیں اور اس حوالے سے جنرل پرویز مشرف عدالت میں پیش ہو فی الحال اس کے آثار نمائی نہیں ہیں آج ہم دیکھتے ہیں حکومتی موقف اور پروسیکیوشن کا موقف کیا ہے جنرل پرویز مشرف کے اس قصوصی مقدمے میں اس نازک مقدمے میں پروسیکیوٹس کی سربراہی کر رہے ہیں پاکستان کے نامور معروف قانوندان اور سپریم کورٹ بارسوسییشن کے سربراہ سابق سربراہ جناب اکرم شیخ جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ سلام آباد سے موجود ہیں بڑی نوازش اکرم شیخ صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے فی الحال جو صورتحال نظر آ رہی ہے جنرل پرویز مشرف ناسازی تباہ کی بنا پر اسپتال میں ہیں وہ اسپتال وہ اس سے پہلے بھی خصوصی عدالت میں باوجود پیش نہیں ہو سکے سیکیورٹی ریزنز بتائے گئے تھے آئندہ بھی وہ کب پیش ہوں گے اس کے بارے میں فی الحال ہم کچھ نہیں کہہ سکتے عدالت کی ساخت کے حوالے سے جیجز کے حوالے سے مختلف اعتراضات سامنے ہیں کل بلا کے چودہ اعتراضات سامنے آ چکے ہیں باہر سے بیٹھ کے ہمیں یہ لگتا ہے کہ ابھی بہت دور ہے کہ جنرل پرویز مشرف پہ باقاعدہ فرد جرمائد ہو جائے اور ان پر مقدمہ ہو اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار کسی سابق فوجی سربراہ پر آئین کی بغاوت کے حوالے سے مقدمہ چلے اور انہیں سزا ہو جائے یا وہ بری ہو جائیں کیا یہ خیال کرنا درست ہے کہ ابھی اس میں بہت وقت باقی ہے آپ کا بہت شکریہ کامان خان صاحب اتنے اہم معاملے میں میں نے وعدہ یہ کیا تھا کہ میں اس مقدمے میں صرف عدالت کے سامنے خطاب کروں گا اور میں آوائٹ کروں گا کہ میں میڈیا میں اپنی رائے کا اظہار نہ کروں لیکن یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ کچھ بیجا خدشات اور جو افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں ان کا کلا کما کیا جائے میری رائے میں یہ ایک بہت سادہ کیس ہے اور بھی یہ ایسا کیس ہے جس سے خود جناب جنرل پرویز مشرف بھی انکار نہیں کر رہے یہ جو چودہ کے چودہ اعتراضات ہیں ان کا جواب عدالت آلیہ ہائی کورٹ دے چکی ہے تین لٹ درخواستیں جناب مشرف صاحب کی طرف سے دائر ہوئیں جن میں ڈاکٹر خالد زہانجہ صاحب سابق وزیر قانون اور ان کی ٹیم کے نامور وکلا پیش ہوئے اور وہ جسٹس ریاض احمد خان صاحب نے ان تینوں رٹ درخواستوں کو جن میں جج صاحبان کی کمپیٹنس ٹو ہیئر دس کیس کانسٹیچوشن آف دی کورٹ اور باقی معاملات کے اوپر اعتراضات کیے تھے تمام کا صراحت کے ساتھ کانسٹیچوشنل جورسٹکشن میں جواب دے دیا اب اس ٹیم نے انٹرا کورٹ اپیل میں دو جج صاحبان کے سامنے اس کی اپیل دائر کر رکھی ہے جہاں تک تو یہ قانونی اعتراضات کا تعلق ہے یہ تو تیہ ہو جائیں گے لیکن جو سپیشل کورٹ کا منڈٹ ہے اس کے مطابق یہ مقدمہ آٹھ دس پندرہ دن سے زیادہ نہیں چلنے کا یہ بہت دستاویزات پر مشتمل مقدمہ ہے جنم شرف صاحب نے اپنے ہاتھوں سے جو پروکلمیشن پر سائن کیے ہیں امرجنسی کے بتوچیف حباب اسطاف وہ ریکارڈ کا حصہ ہیں اور ان کے مقلا کے حوالے کر دیئے گئے ہیں لیکن شیخ صاحب ان کی عدم حاضری میں تو مقدمہ فرد جرم آئید نہیں ہو سکتی ان کی عدم حاضری میں تو مقدمہ نہیں چل سکتا ان کی عدم حاضری میں یہ مقدمہ چلنا بھی نہیں چاہیے اور ہم میں اس بات کا بڑی سختی سے قائل ہوں کہ جو ڈیو پروسس ہے قانون کے تحت ان کو دستور کے تحت ان کو ایک حق ہے وہ ان کو ملنا چاہیے لیکن میں آپ کی خدمت میں صرف یہ بات کرتا ہوں کہ میں نہیں سمجھتا کہ اگر وہ دل کے عازم میں مبتلل نہیں ہیں تو آرم فورسز انسٹیٹوٹ آف کارڈیالوجیز ایسے بابقار ادارے سے ان کو کوئی غلط سیٹیفکیٹ مل جائے گا یا کوئی ادارہ ان کی پشت پناہی کر رہا ہے وہ ان کی ذات کے خلاف یہ مقدمہ ہے کسی ادارے کے خلاف مقدمہ نہیں ہے فوج ایک بہت محترم ادارہ ہے ان کا سابق تعلق ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ آم فورسز انسٹیٹوٹ آف کارڈیالوجی کل کو جو رپیٹ پیش کرے گی وہ کوئی غلط رپیٹ پیش کرے گی تو اس کا مطلب یہ کہ اگر دیکھئے نہ آپ کے علمے نہ ہمارے علمے ہیں کہ وہ رپورٹ کیا ہوگی لیکن ایک خیال یہ ہے کہ ایک رپورٹ کہے کہ وہ صحت بند ہے اور ان کو کوئی آرزہ نہیں ہے ایک خیال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو آرزہ ہے اور ان کو بیڈریس کی ضرورت ہے یہ نہیں چل سکتے تو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ایک مختدر ادارہ ہے تو جو بھی رپورٹ آئے گی اس کو آپ بھی تسلیم کریں گے اور سب کو تسلیم کرنا چاہیے اور اسی کے حوالے سے پھر بات آگے بڑھے گی نہیں اگر فرض کیجئے کامران خان صاحب اگر ہمیں اس رپورٹ سے اختلاف ہوگا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ ساتھ ہی نائی ایچ ہے نیشنل انسٹیٹوٹ آف ہیلتھ جو ساتھ ہی جڑا ہوا ہے آرم فورسز انسٹیٹوٹ آف کارڈیالوجی سے اس سے یا ملک کے ماہرین قلب پہ مشتمل ایک بورڈ تشکیل دے کر ان کا جو ہے وہ معاینہ کروا دیا جائے لیکن شیل صاحب آپ نے خود ہی کہا کہ آرم فورسز انسٹیٹوٹ آف کارڈیالوجی ایک بہت مختدر ادارہ ہے اور ایک انتہائی امراض قلب کے لحاظ سے پاکستان کا ایک پریمیر انسٹیوشن ہے اگر وہ کہتا ہے کہ وہ اس قابل ہیں تو آپ یہ کہیں کہ اب اس کو دکسی اور سے چیک کریں تو ان کی رپورٹ پر آپ ادم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں اگر آپ کریں انسٹو نہیں نہیں ادم اعتماد کا اظہار نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ امکانات میں شامل ہے کہ فرض کیجئے وہ ایک اپنی رائے دیتے ہیں تو رائے سے اختلاف کرنا تو کامرانگھاں سب میں سمجھتا ہوں کوئی کسی کی تقریم میں کمی نہیں ہوتی آپ میری رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں میں آپ کی رائے سے اختلاف کر سکتا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نیک نیتی پر مبنی اختلاف کر سکتے ہیں لیکن جو بھی وہ ہوگا وہ ایک مفروضہ قائم کرنے کی بجائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آئندہ دو ہفتوں میں یہ پتا چل جائے گا کہ یہ کیس کیا کروٹ دیتا ہے اور اس کیس میں اس سے زیادہ آسان کیس پاکستان کی تاریخ کا ایسا مقدمہ ہے جو پاکستان کے مستقبل کی جہت کو بدل دے گا لیکن یہ اتنا سادہ مقدمہ ہے کہ آٹھ دس اور پندرہ دن سے زیادہ پرانسیکوشن ایویڈنس اس مقدمے میں نہیں لے گا اچھا شیخ صاحب ایک اور چیز آپ فرما دیجئے گا آپ کا خود ماشاءاللہ اتنا وسیع تجربہ ہے آپ نے خود ملائزہ فرمایا آپ فرماتے ہیں کہ یہ تنہا اس میں جنرل پرویز مشرف ملزم ہیں کیونکہ انہوں نے چیف اف آمی سٹاف کی حیثیت سے یہ پروکلومیشن دیا انہوں نے کہا کہ سلسلے میں ان کی بڑی صلاح مشورہ ہوئی ہے اس وقت ایک پوری حکومت تھی ایک وزیر آزم تھے ایک کابینہ تھی ایک فوجی ایک پورا سسٹم تھا جنرل شفاق پرویز کیانی وائس چیف اف آمی سٹاف تھے کیا واقعی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان تمام شخصیات کا اس ایمرجنسی کے اندر کوئی کردار نہیں تھا ان کی کوئی حمایت شامل نہیں تھی اور ایمرجنسی کے لگنے کے بعد بھی اگر وہ حکومت میں شامل رہے وہ وزیر آزم بھی رہے وہ فوج کے عہدوں میں بھی برقرار رہے اور کہیں سے بھی اختلاف کی یا عدب اعتماد کی ایک رمخ بھی نظر نہیں آئی تو پھر بھی ملزم اکیلی جنرل پرویز بشرف ہے آپ واقعی دل سے ہی سمجھتے ہیں گامران خان صاحب میری گزارش یہ ہے میں کیا سمجھتا ہوں وہ ایک الگ بات ہے قانون کی کیا ضرورت ہے قانون کی ضرورت ہے کہ شہادت کے بغیر آپ کسی شخص کے خلاف مقدمہ قائم نہیں کر سکتے اور جنرل مشرف کے خلاف شہادت ان کے قریب ترین ساتھیوں نے دی ہے اور زیادہ شہادت جو ہے وہ ان کے قلم سے لکھی ہوئی ہے ان کے علاوہ جو اس وقت کے وزیر آزم تھے جو اس وقت کے چیف اب آمی سطاف تھے جو اس وقت کے باقی اہدداران تھے ان کا کوئی ریکارڈ جو ہے وہ پوری کوشش کے باوجود ایف آئی اے کو دستیاب نہیں ہو سکا اور اس کی عدد موجودگی میں بغیر شہادت کے کسی آدمی کو آپ کسی آدمی پہ تحمت آپ لگا دیں کہ وہ بھی اس پہ شامل تھا اور میں ارز کروں ہوں کہ ان کی ٹیم کے جو سربراہ ہیں جناب سید شریف الدین پیزادہ صاحب انہوں کا اپنا بیان میں نے پڑھا ہے ایک سو اکسٹھ کا انہوں نے کہا جی یہ خود صرف جنرل مشرف صاحب نے خود امیجنسی لگائی تھی یہ فرمائیے گا کہ ایک صدر کی حیثیت سے فوج کے سربراہ کی حیثیت سے وہ آئین سے بغاوت کے مرتقب ہوتے ہیں جیسا کہ امیجنسی لگا کے انہوں نے کیا آئین کو موتل کیا اور سرزمین پاکستان کے قوانین کا سب سے بڑا جرم کیا لیکن اگلے دن ان کا وزیرعظم بھی ان کے ساتھ کھڑا رہتا ہے ان کی قابیدہ بھی کھڑی رہتی ہے ان کا وائس چیف آرمی اسلام بھی کھڑا رہتا ہے ان کی فوج بھی کھڑی رہتی ہے تو ان پر کوئی سمیداری نہیں ہے آپ کے خیال میں دیکھیں میری بات سنی ہیں بات یہ ہے کہ یہ کلیکٹیو رسپونسبلیٹی آف کیبنٹ کا کانسپٹ کانسٹیچوشن میں بڑا ڈیپلی ایمبیڈڈ ہے لیکن وہ ان کا اقدام پورے کا پورا بطور صدر کے یا وزیرعظم کی ایڈوائز کے اوپر نہیں تھا وہ چیف آف آرمی اسٹاف کے حیثیت سے تھا اور چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے وہ ایک یونٹی آف کمانڈ کا یہ تقاضی ہے کہ باقی جو اس کے ماتحہت ہیں وہ ان کی تابداری کرتے ہیں ان کے حکم کی تباہ کرتے ہیں اور جب تک وہ خود نہ کہیں دیکھیں نا یہ جنرل مشرف کو یہی بات عدالتِ آلیہ اسلام آباد نے کہی ہے کہ آپ کا موقف یہ ہے کہ آپ کے ساتھ باقی لوگ شامل تھے جب آپ آئیں گے اپنے بیان میں تو آپ ڈیفنس میں ان لوگوں کو بلائیں کہ میں نے تو ان کے کہنے پہ کیا میں نے ان کے کہنے پہ کیا پھر وہ لوگ بھی دار قانون کے احاتے بھی آ جائیں گے اب دیکھیں نا حکومت عدم موجودگی میں کسی شہادت کی عدم موجودگی میں کسی سائیوں کے پیچھے کیسے بھاگے ان کو کس طرح شابل کریں لیکن شیخ صاحب اس میں ایک اور یہ بھی ایلیمنٹ سامنے آ گیا ہے نا کہ اب ان پہ مقدمہ تو چل رہا ہے تین نومبر دوہزار ساتھ کا بڑا جرم تو ان کو بارہ اکتوبر دوہزار انیس سو نینے نوے میں کیا جب انہوں نے منتخب حکومت کا تختہ ہی اُلڑ دیا انہوں نے منتخب حکومت کا نہ صرف تختہ اُلڑ دیا بلکہ ایک فوجی حکومت جو ہے جبوریت کو ختم کر کے سامنے آئی پھر اس کے اس فوجی حکومت کو دبام بخشا عدالتوں نے اور سپریم کورٹ نے اور سپریم کورٹ کے آلہ ترین ججز نے کیونکہ اب ہم بڑی کوشش ہماری صرف یہ لگتی ہے کہ اور کوئی اس پر ٹچ نہ ہو پائے چاہے اس نے کتنا بڑا بھی جرم کیا ہو چاہے اس کی کوئی بھی وہ ہو لیکن ہم ان کو کسی صورت سے ان کے قریب نہیں جانا چاہتے اور صرف جنرل پرویز مشرف کو جو کہ اس وقت اتاب میں ہیں یا جس وقت ان کی کمزور سیچویشن ہے تو ہم ان کو ٹچ کریں کیونکہ باقی لوگوں کو ہم قریب جاتے ہوئے ہم گھپراہت کا شکار ہیں حقیقت تو یہی ہے نا جیف صاحب دیکھیں کاملان خان صاحب آپ کی بات جو ہے وہ مکہ اور مدینے لیکن میں آپ کو یہ کہوں گا کہ جو بارہ اکتوبر کا جو اخضام تھا ٹیک آور اس کو ملک کے وزیراعظم کہہ چکے ہیں کہ میری جو کہ ذات کو ہٹایا گیا تھا میں اس کو معاف کرتا ہوں سر پارلیمنٹ کو ہٹایا گیا تھا جمہوریت کو ہٹایا گیا تھا ان کی ذات اقیلی تو نہیں تھی آپ نے کہا سپریم کورٹ نے سو آپ نے کہا سپریم کورٹ کو سپریم کورٹ نے ویلیڈیٹ کیا جفر علی شاہ کی ججمنٹ پہ شربسار ہوں میں نادم ہوں وہ ججمنٹ صحیح ججمنٹ نہیں ہے اور وہ ججمنٹ ری ویزٹ ہو چکی ہے وہ ججمنٹ اس کو خود سپریم کورٹ نے ہی کل ادم قرار دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ غلط قانون لے ڈاؤن کیا گیا اسی طریقے سے پارلیمنٹ نے ستروی آئینی ترمیم میں اس کو انڈورس کیا سیونٹین کونسٹیٹوشنل امینڈمنٹ میں اس کا مطلب یہ ہے اگر آپ ایڈرز اینڈ بیٹرز کا دائرہ پھیلائیں گے تو پھر آپ یہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ ایک ہزار آدمیوں میں سے ایک آدمی چھپ جائے جنرل مشرف جو ہے وہ ایک لاکھ آدمیوں کا حصہ بن جائے تاکہ اس میں وہ نظر ہی نہ آئے بات یہ ہے کہ ہم نے شروعات کرنی ہیں ہم نے ایک اپنے قبلے کی سمت درست کرنی ہے اور اس کا کہیں سے کہیں تو نکتہ آغاز ہوگا بہت بہت شکریہ جناب اکرم شیق حکومت کے وکیل ہیں پروسیکیوٹرز کی ٹیم کی لیٹ کر رہے ہیں جنرل پرویز مشرف کی خلاف ان کا موقع فر آپ نے سنا اسی اہم مور پہ اب سے تھوڑی دیر پہلے قبر آئی ہے کہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ جناب سعود الفیصل پروگرام کے تحت پاکستان کے دو روزہ دورے پہ پہنچ گئے ہیں اسلام آباد میں اس وقت موجود ہیں سعودی عرب کے وزیر خارجہ سعود الفیصل کے دورے کے حوالے سے پاکستان کے دفتر خارجہ اور حکام زور دے کے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال خاص طور پر جناب پرویز مشرف کا اس کیس ان کی آمد سے قطعی طور پر کوئی تعلق نہیں ہے سعودی عرب کے وزیر خارجہ پہلے سے تیشدہ پروگرام کے تحت پاکستان پہنچے ہیں لیکن ٹائمنگ بہرحال اہمیت ہوتی ہے اور ہم جیسے مبسرین کے لیے اس کی یقینی طور پر اہمیت ہے کیونکہ یہ اس وقت پہنچے ہیں جب پاکستان میں سب سے اول موضوع جنرل پرویز مشرف کا ہے جنرل پرویز مشرف کا موضوع اس لیے سعودی عرب سے برائرہ تعلق ہے کہ سعودی عرب ہی کا بنیادی کردار تھا جب جنرل پرویز مشرف نے سابق وزیر آزم کی حیثیت سے جناب نواز شریف کے خلاف مقدمہ چلایا تھا ان کے خلاف مختلف کیسز نامزد کیے تھے انہیں ہائی جیکنگ کے کیس میں سزا بھی ہو گئی تھی اور اس کے بعد ایک اگریبنٹ ہوا تھا سعودی عرب کی حکومت کی جانب سے اور جس کی زمانت لی تھی خادمین حرمین شریفین شاہ عبداللہ نے اور جس کے نتیجے میں جناب نواز شریف اور ان کے اہل خانہ کو جنرل پرویز مشرف نے پاکستان سے باہر بھیج دیا تھا یہ ایک غیر معمولی واقعہ تھا جس میں سعودی عرب کا ایک بہت بڑا کردار تھا اسی کردار کے حوالے اس وقت ایک کیفیت پیدا ہوئی سن دو ہزار آٹھ میں جب جناب نواز شریف نے فیصلہ کیا کہ وہ پاکستان اب ہر صورت میں واپس آئیں گے اور پاکستان کی سیاست میں فعال حصہ لیں گے اس موقع پہ سعودی عرب نے ایک بار پھر براہ رات کردار ادا کیا اور انہوں نے کہا کہ اس معاہدے کے حوالے سے جناب نواز شریف ایک خاص مدد تک پاکستان کی سیاست میں حصہ نہیں لیتا سکتے اور اسی نازک موڑ پہ یہ بہت بڑا یہ بات ہوئی تھی غیر معمولی واقعہ ہوا تھا کہ سعودی عرب کے انٹیلیجنسیف کے ساتھ لبنان کے سابق وزیراعظم رفیق الحریری کے سابزاد سعاد الحریری میں پاکستان پہنچے اور ان دونوں شخصیات نے اسلام آباد میں ایک غیر معمولی پریس کانفرنس سے خطاب کیا جس میں اس معاہدے کا بھی انکشاف کیا اور اس بات کا بھی اظہار کیا کہ سعودی عرب اس معاہدے کا زامن ہے یہ یقینی طور پہ پاکستان کی تاریخ کا ایک غیر معمولی واقعہ تھا پاکستان کی اندرونی سیاست کے حوالے سے تیسرے ملکی شخصیات پاکستان کے اندر پریس کانفرنس کر رہی تھی اور کسی معاہدے کی بات کر رہی تھی سعودی عرب کے انٹیلیجنس شیف مقرن بن عبدالعزیز نے پاکستانی میڈیا کے سامنے پاکستان کے اندر پریس کانفرنس سے قطاب کرتے ہوئے اس معاہدے کے حوالے سے کہا تھا موسیقا اسی پریس کانفرس میں جو اسلام آباد میں ہوئی فی سعودی عرب کے انٹیلیجنسیف کے بعد لبلان کے سابق وزیراعظم رفیق الحریری کے صاحب زال سعاد الحریری نے بھی بات کیت کی تھی اور اس پورے ماہدے کی گفتگو کی تھی یقینی طور پر ہماری تاریخ کا یہ ایک تاریخ گوشہ ہے پاکستان کی اندرونی سیاست کے حوالے سے غیر ملکی طاقتوں کا انفلونس اور غیر معمولی کردار اس کا یہ ایک باپ تھا جو بھی آپ نے دیکھا اسی لیے اس بات کو ہم جیسے مبسرین خارج از امکان قرار نہیں دے رہے کہ سعودی عرب یا کسی اور ملک کے اثرات ہو سکتے ہیں اور اس وقت کیونکہ جنرل پرویز مشرف اسی کیفیت میں ہیں جس میں جناب نواز شریف تھے جنرل پرویز مشرف کے خلاف آئین توڑنے کا مقدمہ ہے جو یقینی طور پر وہ خود اس کو اقرار کر چکے ہیں اس کو پاکستان کے سپریم کورڈ بھی اکنالج کر چکی ہے جناب نواز شریف کی خلاف جو مقدمات قائم ہوئے تھے وہ یقینی طور پر مشکوک مقدمات تھے مشکوک الزامات تھے اور یقینی طور پر اس کی بنیادی وجہ وہ ملٹری کو تھا جس کے نتیجے میں جمہوریت کو اور ان کی حکومت کو ختم کیا گیا تھا لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا سعودی عرب جنرل پرویز مشرف کو بچانے کے لیے میدان میں آئے گا یا کوئی اور قوت یا نہیں اور وہی کردار ادا کرے گا جو اس نے اس سے پہلے کیا تھا یا نہیں وجودہ حکومت اس بات کی سختی سے تردیف کرتی ہے لیتے ہیں کبرشہ بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں بلاقر جنرل پرویز مشرف کے سابق وفادار جو کہ ان کی حکومت میں ان کے حصہ دار تھے چاہے وہ امرجنسی کا معاملہ ہو یا جمہوریت کو ختم کرنے کا معاملہ اب میدان میں اترے ہیں اور جنرل پرویز مشرف کا دفاع کرتے نظر آ رہے ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کبرشہ بریک کے بعد ویلکم بیک سابق صدر جنرل پرویز مشرف تقریبا نو سال سے اگلاصل پاکستان کے حکم پر آ رہے ہیں اس دوران انہوں نے کئی وزرائے آزم چینج کیے کئی وفاقی کامینہ بدلی کئی صوبائی متی بدلی اور دوسری بہت بڑی بڑی تبدیلیاں تھی جو جنرل پرویز مشرف کے حکم سے ہوئی یہ دور پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم دور بھی رہا ہے لیکن اب جنرل پرویز مشرف پر مقدمہ چل رہا ہے آئین توڑنے کا آئین سے غداری کا اور مقدمے کا فوکس صرف اور صرف ان کی ذات ہے مقدمے کے میں ملزم بھی وہی ہیں اور سزا بھی انہی کو ہوگی عام طور پر یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ ان کے سابقہ ساتھی ان کے سابقہ وفادار کہا ہے جو ان تمام معاملات میں ان کا ساتھ دیتے رہے ان کی حمایت کرتے رہے اور اس کے نتیجے میں فائدے بھی اٹھاتے رہے اب حالیہ دنوں میں دیکھنے میں آیا ہے کہ یہ کاموشی ٹوٹی ہے اس دور میں موجود رہے انہوں نے اس حوالے سے اب آواز اٹھائی ہے اور آج صوبہ پنجاب کے سابقہ ریالہ جناب چودری پرویز الہی جو جنرل پرویز مشرف کے سیاسی حوالے سے بہت قریبی ساتھی بھی تھے آج انہوں نے خاص طور پر اس بات کو نوٹ کیا ہے کہ ان کے نام کے ساتھ غدار کا نام استعمال کیا جا رہا ہے انہوں نے یاد دلایا کہ جنرل پرویز مشرف کے دور میں دو انتخابات ہوئے تھے پاکستان کی تمام بڑی سیاسی جماعتوں نے اس میں حصہ بھی دیا تھا اور جنرل پرویز مشرف سے وہ حلف بھی اٹھاتے تھے مشرف صاحب نے الیکسن کرائے اور سب جماعتوں نے حصہ لیا ایک دفعہ نہیں دو دفعہ اور پھر نون کے جو بھوزراء تھے انہوں نے مشرف صاحب سے حلف لیا کیا ان کو اس وقت نہیں پتا تھا کہ ہم کس سے حلف لے رہے ہیں کبھی غدار کی حلف لیا جاتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک آرمی چیف کو غدار کہنا اور یہ کوئی اچھی والی ہے اور نہ ہی کسی حوالے سے ایک اچھی ٹرڈیشن قائم کی جا رہی ہے اسی نوائیت کا بیان سابق مزیراعظم جناب شہدی شجاعت حسین بھی دے چکے ہیں اور ایک مضبوط پوزیشن لی ہے متحدہ قومی مومنٹ نے بھی متحدہ قومی مومنٹ کی خواہد جناب الطاف حسین نے اس سلسلے میں ایک بہت اہم بیان اسے چند روز قبل دیا تھا زمین پہ جو لوگ تھے مارشللہ انہوں نے لگایا ان میں تھے ایک آدمی جھیل میں نہیں جنرل پرویس کو صدا بہت جو دے رہا ہے لیکن ساتھ میں بارہ اکتوبر نمی آنوے کو جنہوں نے نواز شریف کو اسپیرچ روم سے پاہر نکالا گن پوائنٹ پہ ان کو کیوں معاف کیا گیا کیا نواز شریف جب تقریق قوم سے کرنے جا رہے تھے تو جنرل پرویس مشرف گئے تھے یا کوئی اور جنرل گیا تھا برگیڈیر گیا تھا کرنل گیا تھا اس لئے اس میں آپ سب انواز ہیں اس میں جنرل کیاوی انواز ہیں چیز جسٹس اپتخاب چودری صاحب ماملہ یہ ہے کہ اس بارے میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کے ساتھ ظلم ہوا بار اکتوبر 1999 کے ایک اور جمہوری حکومت تختہ الٹا گیا نواز شریف پہ ان کے اہل خانہ پر ان کے ساتھیوں پر بے انتہا مظالم کیے گئے ان پر چھوٹے مقدمات بنائے گئے اور ان کو ملک مدر کیا گیا اس پہ بھی کسی کو یقینی طور پہ دوسری کوئی رائے نہیں ہے اب رائے صرف اس حوالے سے تخصیم ہے کہ اس کا ملزم کون ہے اور کیا صرف یہ تمام کا تمام اس کے تمام کے تمام کے کلی طور پہ اکیلے ذمہ دار جنرل پرویز مشرف ہے یا ان کے ساتھی بھی تھے جنرل پرویز مشرف کے نو سال کے دوران کئی ساتھی اب پاکستان مسلم لیگ گون میں بھی شامل ہو چکے ہیں بلکہ اس حکومت کا بھی حصہ ہیں اس معاملے میں جناب نواز شریف نے وزیق قلبی کا مظاہرہ کیا اور جنرل پرویز مشرف کے کئی سابق ساتھیوں اپنی جماعت میں انہوں نے دعوت دی اور اس وقت وہ ان کی جماعت کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں کابینا میں بھی ایسے لوگ شامل ہیں جو جنرل پرویز مشرف کے قریبی ساتھی رہے ہیں ان میں ریاض حسین پیزادہ ہیں سکندر حیات خان بوسن سندار محمد یوسف زاہد حامد لیفٹ جنرل عبدالقادر بلوچ یہ تمام وفاقی بزراء کے بھی رکن ہیں اور یہ سب کے سب جنرل پرویز مشرف کے قریبی ساتھی بھی تھے اس کے علاوہ جنرل پرویز مشرف کے کئی اور قریبی ساتھی بلکہ ان کے بہت بڑے سیاسی حمایتی اس وقت پاکستان مسلم لگنون میں شامل ہیں جس میں انجیر ایر امیر مقام راجہ جعبید اخلاص زفر اللاقہ جمالی دانیہ الازیز زردہ حیات حراج عویس خان لغاری ماروی میمن سمیرہ ملک آیاز علی شای شیرازی تاہر بشیر سیما میجر ریٹائر تاہر اقوال لیفٹرین کرلل غلام رسول ساہی آسم نزید دیوان آشی خسین مخاری جعفر خان لغاری مغدون خسر و بختیار یہ تمام کے تمام راکین قوبی سملی ہیں پاکستان مسلم لگنون کو رپریزنٹ کرتے ہیں اور یہ سب کے سب جنرل پرویز مشرف کے قریبی ساتھی تھے قوم میں صرف اس معاملے میں دو رائے ہیں کہ کیا صرف جنرل پرویز مشرف اکیلے ملزم ہیں صرف اکیلے انہی پر مخدمہ چلانا چاہیے اور اکیلے انہی تختہ دار پر ڈانگنا چاہیے یا ان کے تمام دوسرے ساتھیوں کو یا کم از کم فال ساتھیوں کو بھی کٹھیرے میں لانا چاہیے اس پر مزید بات کرتے ہیں اور اس کے لئے ہم نے دعوت دی ہے جنرل پرویز مشرف کے ایک اور سابق قلیدی ساتھی جناب پرشید محمود قصوری کو بہت بہت شکریہ قصوری صاحب قصوری صاحب یہ فرمائیے گا کہ جنرل پرویز مشرف کے تین نومبر دوہزار ساتھ کے قدم پہ اس وقت ان کے خلاف آئین سے غداری کا یہ مقدمہ چلائے جا رہا ہے آپ لوگ ان کے قریبی رفیق تھے اس دوران ان کے بہت قریبی ساتھی تھے آپ ہمیں بتائیے گا کہ اس فیصلے کا بیک گراؤنڈ کیا تھا اور کس حد تک جو پورا سسٹم تھا اس وقت کا پورا نظام تھا وہ ان کو بیک کر رہا تھا اس معاملے میں پہلی بات تو یہ جو میں ابھی کہوں گا یہ پرائیوٹ کپیسٹی ہے اس میں انڈیویجول نوٹ اس تحریک انصاف کیونکہ میرے ذاتی وی افیوز ہیں جہاں تک آپ تھرڈ نومبر کا پوچھ رہے ہیں یہ تو سوالی پیدا نہیں ہے کہ اس کے اندر ٹھیک ہے میں یہ موقع مناسب نہیں سمجھتا کئی کیبنٹ میں تو نہیں لیا گیا بات چیت ہوئی لوگوں نے رائے دی میں اس وقت اس پہ مزید بات نہیں کروں گا کیونکہ اس وقت یہ جو کیس چل رہا ہے اس کی مناسبت سے میں یہ کہوں گا کہ یہ تو ایکشن لیا ہی نہیں جا سکتا تھا اگر اس کے پیچھے تمام وہ ادارے نہ ہوتے جن کا انہوں نے خود نام لے لیا سابق صدر نے جب یہ اناؤنس کر رہے تھے وہ اور اس کے دو تین چیزیں میں اگر اجازتیں میں آپ کی خدمت میں ارز کرنا چاہوں گا میں اس کو فالو کر رہا ہوں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں دو تین چیزیں سٹینڈ آؤٹ کر رہی ہیں ایک یہ کہ میں میڈیا والوں سے بھی اپیل کروں گا کہ ذرا کیرفل ہوں یہ جو کیونکہ جب بھی کوئی فوج کا سربراہ ہو اگر آپ پاکستان کی فوجی اور نیم فوجی سارے گن لے تو ساتھ چھے لاکھ تو ریگولر آمی ہیں تو نو دس لاکھ کے قریب ہو جاتے ہیں یہ سمجھنا کہ وہ کسی غطار کو فالو کر رہے ہیں یہ بہت ظلم ہے اس لئے میرا خیال ہے کہ اس میں کیرفل ہوں ضرورت ہے یا تو کیا آرٹیکل سکس کی وائلیشن یا قانون شکنی یا ان شکنی کو اس قسم کی ٹرم ہونے چاہیے اس سے لوگوں کو غصہ آنا ایک منطقی سی بات ہے اس میں سے یہ جو سینٹیمنٹ جو ہے نا یہ جو یہ ورڈ راؤس کرتا ہے ایموشن اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے دوسری جو یہ ہے کہ تاریخ پہ وہ ججمنٹ یاد رکھی جاتی ہیں صرف ججمنٹ ساری کورٹس کی ہوتی ہیں بٹو صاحب کی بھی ججمنٹ تھی تو مسائی ججمنٹ تو وہی یاد رکھی جائے گی جو سٹینڈ کرے گی تیسٹ آف ٹائم تیسہ یہ ہے کہ تاریخ کا ایک سبق ہے تاریخ کا سبق یہ ہے اور میں اس نظریہ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں حکم جماعت کے بھی کچھ اور کہ جناب یہ بہت ضروری ہے کہ ایک دفعہ اسٹیبلش کر لیا جائے تاکہ آئندہ یہ نہ ہو تو اس کے اندر اگر وہ تاریخ کے لئے کوئی سبق چھوڑنا چاہتے ہیں تو بہت کیرفل ہونا پڑے گا کیونکہ وہ وہی چیز تیسٹ آف ٹائم سٹینڈ کرے گی جو بنیادی طور پر انصاف پر مبنی ہے اور اگر سیلیکشن ہوگا تو انصاف کی نفی ہوگا یہ وہ بہت اور خطرناک چیز میں نے نوٹ کی آپ ہی کا میں نے پروگرام دیکھ رہا تھا دو دن پہلے میرا دل ہل گیا میں نے آپ نے کراچی کے دس کلپ چلائے پھر لاہور کے آپ نے چلائے لاہور میں اپینین ڈیوائیڈ تھا حق میں بھی تھے خلاف بھی تھے کراچی میں تو مجھے لگا کوئی نائنٹی فائی پرسنٹ لوگ جو سے ان کا حق میں تھے اب اس کے بعد مجھے سمجھ آیا کہ جو الطاف حسین صاحب کے بھی جو بیانات آتے ہیں وہ شاید اس لیے آتے ہوں گے یعنی کہ وہ کراچی کے اپینین کو سمجھتے ہوئے سب تو اگر اس میں یہ فیکٹر بھی آ گیا ہے یہ تو بہت ہی خطرناک ہے تو بہت کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے اس میں آپ سیلیکشن نہیں کر سکیں گے کیونکہ اگر انصاف آپ نے اسٹیبلش کرنا ہے تو دین ایٹ ہیس ٹو بی آؤٹسائیڈ پروسس آف سیلیکٹیوٹی ایٹ ہیس ٹو بی بیسٹ آن اینی وان ہو کمز جو بھی آتا ہے پھر وہ پھر اصل میں تو بارہ اکتوبر سے معاملہ شروع ہوا ہے لیکن قصور صاحب انڈیویجوئلز کے اور انفرادی انفرادی جو رول رہا ہے اس کے علاوہ آپ باہرہ علیہ سمجھتے ہیں کہ تین نومبر کا جو بھی قدم تھا اس سے پہلے بارہ اکتوبر تھا تین نومبر کے جو بھی صورتحال تھی اس میں جنرل پرویز مشرف تنہا فیصلہ کرنے والے نہیں تھے ایک پورا نظام تھا جو کہ ان کی اس خیال کا حامی تھا جس کے نتیجے میں یہ اقدامات اٹھائے گئے اس کے بارے ہو نہیں سکتا تھا جی کوئی پریزیڈنٹ مشرف ہر جگہاں کیسے کر سکتے تھے لوگوں فوج کا باہر نکل آنا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ حکم دے تو سارے نکل آئے باہر تو یہ اس لیے اور بیسے جہاں تک بارہ اکتوبر کا اس کا تو بڑا بڑا تھرلی ریکارڈڈ ہے کہ کون کہاں تھا تو میں آپ کو اس لیے عرض کرنی چاہوں گا کہ بڑی کیئرفول ہونے کی ضرورت ہے اور اس جو گھڑی گھڑی کہا جارہا ہے تاریخ اقساز ایک موقع ہے تو پھر اگر تاریخ کے لیے موقع چھوڑنا ہے تو اگر ڈاؤٹ اس میں ہوگا تو وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا بہت بہت شکریہ جناب قرشید محمود قصوری ہمارے ساتھ تھے ایک اور نازک مسئلہ وہ یہ ہے جناب الطاف حسین کی حالیہ بیانہ تقاریر جس میں انہوں نے صندقی خصوصی صورتحال اس کے حوالے سے بات کی اور ایک موقع پر نیسوبے کی بھی بات کی جس کی وجہ سے بہت زیادہ تنازعہ کھڑا ہو گیا ہے یقینی طور پر اس کی حامی بہت زیادہ لوگ نظر نہیں آتے لیکن ایک مسئلہ اپنی جگہ ہے وہ یہ کہ کراچی کے مسائل پاکستان کا سب سے بڑا شہر پاکستان کا بزنس قلب مسائل کے بوچ میں اس وقت بھری طرح سے شکار نظر آتا ہے اچارگیزی کی کیفیت ہے اس طرف ضرور توجہ دینی ہوگی اس پر بات کرتے ہیں کمرشل بریک کے بعد سندھ کے شہری علاقوں کے عوام کو ٹیپلز پارٹی قبول نہیں کرتی برابر کا سندھ کا شہری نہیں زمجتی تو ایسی صورت میں پھر آپ شہری سندھ کے سندھیوں کا ایک علیہدہ صوبہ بنا دی دیئے متحدہ قویمومنٹ کے قائد جناب الطاف حسین کے بیانات اکثر سیاسی میڈیا میں اور سیاسی حلقوں میں تحلقہ مچاتے ہیں اسی قسم کے بیانات ہیں جو پچھلے چند دنوں میں سامنے میں آئے ہیں اس کی میرٹ پر گفتگو تو فی الحال کھابارہ موضوع نہیں ہے لیکن پاکستان میں انتظامی طور پر بہت الگ صوبے بننے چاہیے ان میں اضافہ ہونا چاہیے یا کچھ نئے صوبے بننے چاہیے اس میں پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو اپنے حوالے سے مختلف ان کی آرہا ہے لیکن اختلافات کسی کو نہیں ہیں چاہے جناب عاصف علی زرداری ہو یا جناب شہباز شریف ہو یا پاکستان کے دوسرے بڑے سیاسی رہنما ارتیاش پیدا ہوتا ہے جب سندھ میں اس قسم کی بات کی جاتی ہے ماہرین کہتے ہیں وہ وسرین کا کہنا یہ ہے کہ سندھ میں یقینی طور پر یہ بات قابل قبول نہیں ہوتی سیاسی طور پر اس کی اپیٹائٹ کم ہے سندھ کے اندر لیکن ایک اہم مسئلہ جو کہ بہرحال موجود ہے وہ کراچی کی صورتحال خاص طور پر کراچی میں وسائل کی جو اس وقت صورتحال ہے اور جو کراچی کی اس وقت ترقی کی صورتحال ہے وہ یقینی طور پر بہت دگرگو ہے پچھلے چھ سات سال کے دوران دیکھنے میں آیا ہے کہ کراچی میں ترقیاتی کام نہ ہونے کے برابر ہیں جو ترقیاتی کام اس سے پہلے ہوئے تھے وہ خراب ہوتے جا رہے ہیں اور مجبوری طور پر شہر کی حال چاہے وہ پلوک ٹرانسپورٹ کے حوالے سے ہو جس کی وجہ سے کراچی جیسے بڑے شہر میں لوگ بسوں کی چھت پر سفر کرنے میں مجبور ہوتے ہیں یا کراچی کی سڑکوں کے حالات ہوں نئی سڑکیں نہ بننے کی وجوہات ہو نئے پاس یا نئے پل نہ بننے کی کیفیت ہو کراچی کے پانی کو چرا کے انہی کراچی والوں کو بیچنے کے جیسے معاملات ہو کراچی میں مسائل کا امبار جمع ہو رہا ہے اور اگر ان مسائل پر توجہ نہیں دی گئی تو یقینی طور پر یہ صورتحال سندھ کے حوالے سے اور ملکی مجبوری سیاسی صورتحال کے حوالے سے کوئی خوشگوار اس میں ڈیویلپمنٹ نہیں ہوگی اور اس پر فوری توجہ دینے کی ضرورت ہے حقیقی مسائل اور کراچی کے حقیقی اس وقت کی گراؤنڈ سیچوئیشن میں بات کا نکلی ہم نے دعوت دی ہے باخبر صاحبی اور جیو نیوز کے کراچی کے بیروچیف جناب فیصل عزیز خان کو بہت بہت شکریہ ہے فیصل عزیز صاحب پہلے تو یہ بتائے گا کہ ایک زمانے میں تو کراچی میں ترقیاتی کام اور کراچی انفرسٹرکشن ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے بہت زیادہ پہچان ہوتی تھی لیکن پچھلے چھ سات سال میں ہم نے دیکھا ہے کہ صورتحال بہت خراب ہے جس کی وجہ سے ایک احساس محرومی جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ ایسا ہی ہے ڈیویلپمنٹ کی کیا صورتحال رہی ہے پچھلے کئی سالوں میں کراچی میں اگر یہ کہا جائے کہ دنیا کا ساتھوں بڑا شہر ہے جس طرح سے کہا جاتا ہے میرے خیال ہے دنیا کا سب سے بڑا گوٹ ہے یہ سب سے بڑا گاؤں ہے یہ یہاں پہ نہ ٹرانسپورٹ ہے آپ یہاں کے معاملات کو پچھتے سات سالوں میں دیکھیں کہ ایفرٹس بھی ہوئے ہیں لیکن ایفرٹس ڈاکومنٹ کے تک ہیں کہ یہ ہو رہا ہے ایسا ہو رہا ہے اگر آپ لیاری ایکسپریس پہ دیکھیں تو وہ مکمل ہی نہیں ہو سکا ہے ایک راستہ تک نہیں بن سکا ہے جو فلائیوورز ہیں ایک دو اس کمنٹ کے دوران بنے ہیں مکمل طور پر نہیں بن پائے ہیں تو مجموعی طور پر اگر ہم پورے سن میں بھی دیکھ لیں صرف کراچی نہیں تو پیپرز پارٹی کی حکمہ جو پچھلے پانچ سال اور ایک چھے مہینے اب ہو گئے اس میں کوئی مربوط قسم کا کوئی بڑا پروجیکٹ مکمل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی ہے ڈاکومنٹیشن ان کی بہت اچھی رہی ہے کراچی میں یہ سین ہے کہ کوئی ایسی چیز کوئی ایسی بات جسے ایمکیو ایم کہے یا پیپرز پارٹی کہے کہ ان کے کریڈٹ میں جاتی ہے ایسا نہیں ہے لوگ اپنے آپ کو اتنا زیادہ غیر محفوظ تو سمجھتے ہی ہیں لیکن انہیں پانی بھی خریدنا پڑتا ہے انہیں صحت بھی خریدنی پڑتی ہے انہیں تعلیم بھی خریدنی پڑتی ہے انہیں اپنی حفاظت کے لئے سیکیورٹی بھی خریدنی پڑتی ہے اور یہاں ٹرانسپورٹ تو ملتب اعلانات اتنے زیادہ ہیں چیزوں کے کہ کوئی مربوط کے ساتھ کے لئے چیزے بڑھیں ہم ترقیاتی کاموں کی بات کرتے ہیں تو یہ چھ مہینے نکال دیں اس سے پہلے کیا ٹیکر گارمنٹ کا ڈائم نکال دیں اس سے پہلے ایمکیوم بہرحال حکومت کا حصہ تھی صدح حکومت کا حصہ تھی تو اگر کراچی میں ترقیاتی کام نہیں ہوئے یا کراچی کی اس وقت زبو حالی ہے تو اس کا شیئر اس کو ایمکیوم کو بھی کرنا چاہیے ایمکیوم کی خیادت کو بھی کیونکہ وہ حکومت کا حصہ تھے اختیار کیا تھا یا نہیں تھا لوگوں کو اس سے علم نہیں ہے لیکن وہ بہرحال حکومت کا حصہ تھے بلکل گارمنٹ صاحب یہ ڈسکریڈٹ ایمکیوم کو جائے گا پچھلی حکومت میں وہ ساتھ تھے اب مفاہمت کس طرح کی تھی حکومت میں لٹکے رہنے کی تھی یا عوام کو سہولت دینے کی تھی ایک چیز جو یہاں پہ موڈدہ کرائیسس کے اندر سامنے آئی وہ یہ ہے کہ جو بلاول بھٹو کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ ان کی بات کو اس طرح سے نہیں لیا گیا کہ شاید ایمکیوم کی لیڈرشپ کے پاس گراؤنڈ ریالٹیز جو مذاکرات جو ڈائلوگ ہوا ہے وہ صحیح طرح نہیں پہنچے یہ وہ شہر ہے جہاں پہ ڈیلی تیراسی کروڑ روپے لٹتے ہیں ہم نے ایک کراچی کا کالا بجٹ پیش کیا تھا ہر چیز میں لوٹ مار ہے یہ بینیفٹ بھی ہے ان پارٹیز کے لیے انہیں سکون سے پیسے مل رہے ہیں بجٹ پچھلے پانچ سال وہ اور یہ تقریباً ساڑھے پانچ سو عرب روپے کراچی سندھ کے لوگوں کے لیے حکومت کو ملے ہیں نو ہزار دو سو بیس لوگ قتل ہوئے اس ٹینیور میں اس شہر میں تو پوائنٹ یہ ہے کہ جو کالا بجٹ ہے اس کے اوپر کوئی نہیں سپریم کورٹ نے کہا کالا بجٹ ہے کراچی پولیس صیف نے کہا ہاں بھئی ہماری ہیں بائیس کروڑ روپے پر ڈے لوٹ مار ہوتی ہے اب پوائنٹ یہ ہے کہ کون اس کی ہونرشپ کرے گا بلاول بھٹو جو زرداری صاحب کو پیچھے کر کے پوائنٹ تیار کریں گے جس پر سلوشن کے طرف جائیں گے میرے خیال ہے الزامات پچھلے پانچ سال میں بھی رہے اس چھے مہینے میں بھی رہے اب سلوشن کے لیے کوئی بریک تھرو کی ضرورت ہے اور کوئی فلحال نظر نہیں آرہا سوائے اس کے کہ سوشل میڈیا استعمال ہو رہا ہے بیانات کے لیے اور ایک سے ایک بڑھ کر آگے صورتحال خراب ہو رہی ہے جو پوائنٹ ہے سوبوں کے اختلافات کوٹا سسٹم ڈیلیوری نہیں ہو رہی اونرشپ کے مسائل اس وقت ضرورت اس بات کیے کہ ایم کیوم پیپرز پارٹی کی طرف سے کوئی ایسی لیڈرشپ سامنے آئے جو ان مسئلوں کو فوری طور پر سالف کرے میں سمجھتا ہوں دونوں سائٹ پر ایسی چیزیں ہیں کہ وہ ڈیلیور کرنا چاہتی ہیں کوئی ہاٹ لائن جو ہے وہ اگزسٹ نہیں کر رہی ہے مگر یہ کہ اسی وجہ سے ایک سیاسی ویکیوم ہے اور ایسا لگتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نے یہ سیاسی ویکیوم پہچال لیا ہے کراچی کے مسائل کے حوالے سے وزیراعظم جنام نواز شریف مسلسل توجہ دے رہے ہیں کراچی کے سیکیورٹی کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ ان کی مستعدی کی وجہ سے صورتحال میں بہتری آئی ہے اور کراچی کے مسائل کے حوالے سے ان کی تقریباً وہ تمام گفتگو جس میں معیشیت کی بات ہوتی ہے کراچی کی بات وہ ضرور کرتے ہیں اور یقینی طور پر کراچی والوں کے دل دیتنے کی ان کی ایک کوشش ضرور ہے بہت بڑا منصوبہ ہے جو دہائیوں سے بنتا چلا آ رہا ہے لیکن عمل میں نہیں آیا پہلی دفعہ یہ امید پیدا ہونے لگی ہے کہ انشاءاللہ کراچی میں سرکلر ریلوے بنے گی انشاءاللہ جس طرح کی آپ موٹروے پشاور سے لاہور تک دیکھتے ہیں پشاور اسلامباد لاہور اسی طرح کی موٹروے انشاءاللہ کراچی سے لاہور بنے گی انشاءاللہ اور یہ سکس لین موٹروے ہوگی اگر آج مجھے یہ ہمیں یہ وسائل مہیا ہوں ہم سب سے پہلے جو ہے نا ایک میک ٹرونڈگراؤنڈ جو ہے وہ کراچی میں بنائیں کراچی بینگا میں جب پورٹ ہے ہمیں گے ممنٹ پوٹیں сегодня people look with envy towards cities like dubai hong kong قوال علمپور singapore کراچی کو خوش نہیں دیکھنا چاہتی وہ پھر حرکت میں آئیں اختتام حفتہ معفلوم غریبوں کو ایک بار پھر نشانہ بنایا گیا فانون آپ اس کنے والے ادارے کہتے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت کے لوگ ملوث ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کراچی کو خوش نہیں دیکھنا چاہتی وہ پھر حرکت میں آئیں مستحقم ہوتا اچھا نہیں لگتا یا جس وقت وہ حرکت میں آتی ہیں جب کراچی میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہو تو اختتام حفتہ پھر حرکت میں آئیں اور تین روز کی ایک خون کی حولی کراچی میں کیلی گئی تین روز کے دوران چھبیس افراد کو حلاق کیا گیا اندھا دن واقعات تھے اندھا دن لوگوں کو بلا وجہ قتل کیا گیا کچھ لوگوں کو شاید فرقہ وارانہ بنیاد پر قتل کیا گیا ہو لیکن کچھ لوگوں کو صرف اس لیے قتل کیا گیا کہ اس وقت قتل و غارت کرنا تھی اسی وجہ سے کراچی کے نورتہ ازباد کے علاقے میں دو مونگ کھلی فروشوں کو مختلف مقامات پر قتل کیا گیا دو ریکشیڈ برائیورز کو قتل کیا گیا پولیس اہلکاروں پر حملے کیے گئے پولیس موبائلز پر حملوں میں پانچ پولیس اہلکار حلاق ہو گئے دو طالب علم چلتے پھرتے حلاق ہو گئے اور یہ واقعات پسلے تین دن میں ہوئے اور آج سوئی چوف ہے کراچی میں آج قتل و غارت کا کوئی بڑا واقعہ یا پھر قابلان دہستگردی کا کوئی واقعہ نہیں ہوا ہے اسی ذوران قادم نافذ کرنے والے ادارے خاص طور پر رینجز کہتے ہیں کہ یہ واقعات ایک سیاسی جماعت سے متعلقہ لوگ کر رہے ہیں سیاسی جماعت کا نام نہیں دیا ہے مگر اس حوالے سے رینجز نے مختلف کارروائیاں کی ہیں اور رینجز کی ان کارروائیوں میں جو پچھلے دو دنوں میں ہوئی ہیں پچیس ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے کئی بقامات پر چھاپے مارے گئے ہیں جبکہ فرنٹیئر کالونی میں پولیس کے سرچ آپریشن کے دوران تیس افراد کو حراست لیا گیا ہے کراچی کی صورتحال پر بات کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں جوائن کریں گے اس کے کارسپورن شویب برنی شویب یہ بتائیے گا کہ جو رینجز کے جارے میں سے کہا گیا تھا کہ یہ جو قتل و غارت ہوئی ہے اس میں ایک سیاسی جماعت کے کارکن ملوث ہے کیا اس حوالے سے کوئی گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں یا کوئی ٹھو سبود بھی سامنے آیا ہے رینجز کے پاس جی کامران صاحب رینجز کے ترجمان کی جانب سے میڈیا کے نمائندوں کو ایک پریس لیز بھیجی گئی تھی جس میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ جو قتل و غارت گری کے واقعات ہو رہے ہیں جس میں خاص کر جنوری کے جبتدائی پانچ روز ہیں جس میں ایک دن میں تیرہ افراد بھی نشانہ بنے تو اگلے روز آٹھ افراد نشانہ بنے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ شہر کے امن کو جانبوچ کر دانستہ طور پر خراب کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے ایک سیاسی جماعت کا عسکری ونگ شامل ہے تاہم اس طرح کے دعوے رینجرز اس سے پہلے ماضی میں بھی کر چکی ہے لیکن وہ کسی پولٹیکل پارٹی کو ڈائریکلی نومینیٹ نہیں کرتی ان کا نام نہیں دیتی وہ یہی کہتے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت ہے جو کہ کراچی کا امن خراب کرتی ہے اور اس کا عسکری ونگ ہے جو کہ فرقہ ورانہ قتل اچھا شہر یہ بتائے گا کہ یہ قتل و غارت کیا تھا یہ قتل کے واقعات ان کا پیٹن کیا تھا کس طریقے سے ہو رہے تھے یہ جی دیکھیں کامران صاحب جس طرح کے گلشن اقبال میں مسکن چرنگی کے قریب رات گئے ایک آگا جو سینٹر پر فائرنگ ہوتی ہے تو جو لوگ مارے جاتے ہیں ان کا تعلق اہلے تشریح سے ہے اسی کے چند گھنٹوں کے بعد گلشن اقبال کے علاقے میں اہلے سنت والجماعت سے وابستہ مدرسے کے دو طالب علموں کو چند کلومیٹر دور جو کہ تین سے چار کلومیٹر کا فاصلہ ہے اور دو سے تین گھنٹے کے بعد نشانہ بنا دیا جاتا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شہر میں ٹارگٹ کلرز مطابق ہیں وہ جس جگہ جس کو چاہیں نشانہ بنا سکتے ہیں اگر ایک ہی علاقے میں تین سے چار کلومیٹر کے اندر دو سے تین گھنٹے کے اندر ٹارگٹ کلنگ کے دو بڑے واقعات ہو جائیں جس میں الگ الگ فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو نشانہ بنایا جائے تو اس حوالے سے بہت سے سوالہ جنم لیتے ہیں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کرکردگی پر جی کاملان صاحب بہت بہت شکریہ شکریہ بنی ہمارے ساتھ تھے مگر کیا کیجئے کی والوں کو بھی مارا جائے نقشے والوں کو بھی مارا جائے اور پولیس والوں کو بھی مارا جائے کوشش یہ ہے کہ شہر کے امن کو خراب کرنے کی کوشش کی جائے جب آبی کارروائی بھی کی ہے پولیس نے اور رینجلز نے مجموعی طور پر شہر کی صورتحال اب بہتر ہو رہی ہے اب بہتر ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی کراچی میں قتل و غارت کا کوئی بڑا واقعہ نہیں ہو پائے آج کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پرگرام کے اتضام ہوتا ہے کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت اللہ حافظ ناصر